جی لب صاحب سوال صدقہ بڑا معقول ہے جب روزے لگتے ہیں تو لوگ چرچرے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے روائی چھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی دینی فریض انجام ہی دے رہے ہیں بلکہ کسی پر احسان کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے ایسا ہی ہوتا ہے وہ اپنے لئے جو بے ہیں وہ اپنے لئے کر لیکن غصہ دوسروں پہ کرتے ہیں کہ آپ تو یہ ہیں آپ تو یہ آپ تو یہ کی صحیح آپ کی نہیں ہیں اب تک کی طبیعت صحیح نہیں اور درحال کہ اخلاق کے جو ہمارے انبیاں تھے ہیں اور جو ہمارے رسول صلو علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے جو اسلام دین میں کہا جاتے ہیں جو بزرگ کہا جاتے ہیں اخلاق ہی تو سب کچھ ہے سب بہترین چیز وہی ہے تحمل ایک مسلمان میں برداش ایک مسلمان میں اور وہ بڑی حسین طریقے سے کسی کو سمجھانا اعتراض اور یہ چیزے تو آج کل کی سمانے میں بلکل اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے کیونکہ دوسرے جو اقوام ہیں جی وہ ہمیں کیوں ایسا سمجھتا ہے کہ انسان جو مسلم ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر ایسے شامل ہیں جو وہ بہت سٹیک طریقے سے کام کرتے ہیں انتہائی زیادہ تو وہ انتہائی پسندی میں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں انسان تو اس میں سب کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے انسان کو اس آتا ہے اس نے یہ کیو ایسا کی اس نے یہ باتیں کیو ایسا کی اخر آپ زیادہ عالم ہوں گے زیادہ چیز آپ کو پتا ہوگا ان کو کم پتا ہوگا تو خیر ہے آپ صحیح ترکی سے آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو کوئی غلطی ہو سکتے ہیں اور ہم ان سے جنت میں بھی غلطی ہو گئی تھے یہاں پر جب زمین پے کے وہ بھیجا گیا ہے کہ ہم غلطی کا پتلا ہے انسان ہے کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی چیز غلطی ہو سکتے ہیں تو آپ کو نفرت اگر کرتے ہیں تو وہ مسلم مسلمان کا دل وہ نہیں ہو سکتا ہے جس میں نفرت ہو نفرت نہیں کیا جا سکتے ہیں آپ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی یہ غلط ہے کیونکہ بشر ہے انسان ایک بشر ہے اور اگر ہم اخلاق کے محمودی کو دیکھیں اخلاق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتے بلکل ان کے کنجائشیں نہیں ہیں بلکل ایسا چیزیں تو اتضادات جتنی بھی بنی ہیں جتنی بھی چیزیں جو آلات خراب ہیں غصہ وغیرہ جس طرح ایک دوسرے سے نہیں بنتے ہیں بلکہ گھروں میں نہیں بنتے ہیں تھوڑے سے بوک لگتے ہیں یا تھوڑے سے پابلم ہوتے ہیں ایسی حالات بنا دیتے ہیں اور بالخصوص یہ شام کی ٹائم میں دیکھتا ہوں ٹریفک کا حالات عجیب ہے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں دفاتی میں لڑ رہے ہوتے ہیں ٹریفک جیم ہو جاتا ہے جب جیم ہو جاتا ہے تو آپ اقصد چورہوں پر دیکھیں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں غصے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ آ رہے تھے ہم یہ روڈ ٹراؤس کر رہے تھے تو ایک دم میں گاڑی آئی سامنے پہل پڑ اچھا وہ مولنے بھی نہیں چاہتے تھے پتہ نہیں کس سایٹ پہ جا رہے ہیں سایٹ پہ جا رہے ہیں ہم سیدھے جا رہے ہیں یہ گلی سے یوں آئی اور وہ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے گاڑی روک لیے گاڑی روک کے میں نے کہا تھا چھوڑ دو ابھی ان کو جا کے بتا دو کہ آپ نے کس سایٹ پہ جانا ہے پھر وہ جا کے ان کو بتایا ہے کہ آپ کس سایٹ پہ آپ نے جانا ہے ہم نے کہا نہیں آپ لوگ اتنی تیزی سے نہ آیا کرو ہم تو مین سڑک بھی جا رہے ہیں آپ لوگ اتنی سپیڈ سے نہیں جایا کرو تو بس نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے رانمائی کیا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہاں اس حوالے سے میں کیونکہ رب صاحب میں جب ٹرافک کے حوالے سے بات کیے تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جب بھی آپ سوڑک کراوس کریں آپ دیکھیں گے اگر ٹرافک آپ کے رائٹ ہنڈ سے آ رہا ہے تو پہلے آپ رائٹ ہنڈ پہ دیکھ کر یہ اتنار کر لیں کہ دور تک کوئی ٹرافک تو نہیں ہے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے کوئی برس یا کوئی مرسائی کی تو نہیں ہے اس کے بعد آپ سوڑک کراوس کریں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بغیر دیکھیں اگر رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ دیکھیں اور ٹرافک رائٹ سے آ رہا ہے تو ان کا مول لیفٹ ہڈ ہوتا ہے اور وہ سوڑک کراوس کر لیتے ہیں اس حضرت میں خادثہ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں جو ٹرافک کے قوانی نے کوشش کریں کہ ان کو سیکھیں اور ان کو عمل کریں روزے میں تو بہت خیال رکھنی چاہیے اخلاقی یہی ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں انسان دوسرے بھی روزے ہوتے بیچارے نیند کا بھی مسائل ہوتے لوگوں کو فیزیکل بھی مسائل ہوتے ہیں لوگ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ آت کیا بجھے ہیں اگر صاحب روزہ رکھ کر لوگوں کو غصہ کیوں آ رہا ہوتا ہے میں سمجھتا ہم یہ بھی اپنے آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے اگر آپ اپنے فنکشنز کو جان لے تو آپ غصہ نہیں آئیں گے دیکھیں ایک فرض کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں اور روزہ تو خارج سطح اللہ کی خوشنودی کی انہیں آپ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ غصے میں آتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے موہ سے آپ کی کیا الفاظ نکر رہے ہیں جو آپ کے روزے کو مقروبی کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کا تو بڑا خرا لکھنا چاہیے یہ غصہ کیوں آتا ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکتا اصل میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ غصہ تو آتا ہے نیچر ہے انسان آتے ہیں لیکن کچھ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بس نکال لیتے ہیں لیکن سائکلوجی کے والے سے تو جو نکال لیتے ہیں کہتے ہیں وہ اچھا ہے کیونکہ اندر سے جو چیز نکل آتے ہیں تو اندر سے صفائی ہو جاتی ہے حقیقت میں صفائی ہو جاتے ہیں مائن میں وہ چیز دبا کے نہیں رکھتا ہے پیتا نہیں ہے اگر آپ کی جیس کو پی رہے ہوتا ہے نا واپس اس کا اندر تو وہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتے ہیں آپ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا اظہار کریں کہ بائنیچر مجھے غصہ آتا ہے لیکن اپنے آپ کو ریلائس کرو ریلائس کریں گے اپنے آپ کو تو غصہ نہیں آئیں گے آپ جان لیں گے کہ انسان کیا ہے سمجھ لیں گے یارے انسان پیارا ہے اتنا پیار محبت ہے اس کے اندر میرے اندر اتنے پیار محبت ہے جو اللہ نے وہ پروگرام ہمارے اندر فیڈ کے اس کو اوپر لیا اس کو اوپن کر لو جب آپ اس پروگرام کو اوپن کرتے ہیں تو غصہ نہیں آتے لیکن اگر آپ کو غصہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹینشن ڈپریشن ضرور ہو جاتے ہیں سائیکلوجی کے عوالی سے میں بات کرتا ہوں سائیکلوجی کے عوالی سے کہ غصہ کو ضرور نکال لے پہلا غصہ کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ غصہ آگئے اور مت کرو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ غصہ کو سمجھ کی انسان کو سمجھ کی کہ انسان پر غصہ نہیں کیا جاتا ہے یہ بہت پیارا ہے اللہ کا مخلوق ہے بشر ہے یہ ایک یونیک مخلوق کے کائنات میں اشرف المخلوقات ہے اس سے نفرت نہیں کیا جاتا ہے پیار آپ مسکراہت سے تھوڑا سا مسکرائیں جب غصہ آپ کہتے ہیں جان گوجھ کی مسکرائیں تھوڑا سا دیکھے دنیا مسکرائیں گے اور وہ لوگ بھی مسکرائیں گے ریلیکس ہو جائیں گے انسان تھوڑا سا گیرے سانس لیں آرام سے کوئی بھی آپ اسمہ اور اس نامیں کوئی بھی اللہ کا نام پڑھے کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں اسی وقت آپ آرام جی کچھ آپ نے بڑے اچھی طریقے بتائے اور کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ وضو کر رہے ہیں اور دو رکعات نفیل پڑھ لیں تو آپ کا غصہ دور جائے گا بہت کچھ بات کرنے کے لیے ابھی آپ سے رہے گیا لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے قیمتی وقت سے وقت نگالتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھی باتیں بہت معلوماتی باتیں آپ کر رہے ہیں نہیں مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت مزا آتا ہے میں آپ خود بھی بہت جائے کر رہا ہوں اس لئے تو ہم کتنا سال ہوئے کہ ہم ایک دوسرا سی ماشاءاللہ ہی دوسرے کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتا ہے بلکلیہ رابطے میں بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو کلکلیشن کریں تو شاید یہ دنوں میں اور ہفتوں میں بات چلی جاتی ہے بلکل بلکل بارہ ایک بار آپ کا پھر شکریہ وناظرین ہمارے پروگرام کے وقت اور اپنی اختتام کو پہنچا آپ نے میں اس بات سکندر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکے گا اللہ حافظ موسیقی